کہانی کی شروعات میں ہم اسی چوچی نام کی لانڈیا کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی بڑے جاپانی بنگلے میں کام کرنے جا رہی تھی اور وہیں ایک لانڈیا گلا فار فار کے رو رہی تھی جیسے کسی نے اس کی حلق میں دے دیا ہو جاپانی گھر میں پہنچنے پر ایک بڑیا نوکرانی اسے بتاتی ہے کہ یہاں تمہیں بہتی سکت نیم کے ساتھ رہنا ہوگا اور اگر تم نے یہاں پر چوری کی تو یہ سیدھے تمہاری گانڈ پر گولی ماریں گے اس کے بعد چوچی کو گھر کی مالکن چاومین کے پاس والا کمرہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاس میں رہ کر چاومین کی ضرورتوں کو پورا کر سکے وہیں رات بہت ہو چکی تھی تو چوچی سونے چلی جاتی ہے تب اسے چاومین کے کمرے سے چلانے کی آواز آتی ہے ہائے میں مر گئی آپس میں مت جگڑو میرے موت کے کونے کو رگڑو ورسوں سے پیاسی ہوں سپید دودھ ملائی کی ہائے میں مر گئی آپس میں مت جگڑو میرے موت کے کونے کو رگڑو تو پھر چوچی ترانت چاومین کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے سانت کرتی ہے یہاں چوچی کو پتا چلتا ہے کہ چاومین نے ایک برا سپنا دیکھا ہے لیکن ہم جانتے ہیں یہ کوئی برا سپنا نہیں تھا بلکہ چاومین کے موت کے کونے کا تڑپنا تھا تو وہیں چوچی مالکن کو لوڑی سنا کے سلانے لگتی ہے آجا سو جا میری پیاری راج کماری جانے کیوں تڑپ رہی ہے تیری کچھی کی علماری ابھی تو لگا لے اس پر چھوٹا سا تالہ تب چیخی ہو جب گسے کا اس میں کھلی کھا بھالا اب یہ گندی لوری سن کر چاومین سو جاتی ہے اور چوچی بھی چاومین کے پاس سو جاتی ہے اگلے دن گھر کی سبھی نوکرانیاں ایک ساتھ ناستہ کر رہی ہوتی ہیں اور وہیں وہ ساری کی ساری آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں آون چاون کا اتنا بڑا ہے چونچون کا اتنا بڑا ہے چمچاوم کا اتنا بڑا ہے میرے والے کا سب سے بڑا ہے اور یہ سب سن کر چوچی کے کونے سے بھی رسملائی نکلنے لگتی ہے اور من میں سوچتی ہے یار ان کی باتوں سے تو میرے بطن میں چنچنی کاٹ رہی ہے اس کے بعد گھر کی سب ہی میڈ وہاں سے چلی جاتی ہیں جب چوچی وہاں سے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کی ایک جوتی گائب ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے ان نوکرانیوں نے مجھے پرسان کرنے کے لیے میری جوتی چرا لی اور تب ہی چوچی انہیں دیکھ کر سوچتی ہے کہاں یہ ابھی اتتا بڑا اتتا بڑا کی بات کر رہی تھی اور اب کہاں یہ بچوں کی طرح میری جوتی چرا رہی ہے یہ تو میں بچمن میں کیا کرتی تھی چھپانا تھا تو میری کچھ چولی چھپاتی جس سے ہمارے ویڈیو دیکھنے والے کو بھی مجھا آتا اس کے بعد چوچی اے کی جوتی پہن کر چاومین کے پاس جاتی ہے وہیں مالکین چوچی سے ایک لیٹر پڑھنے کو بولتی ہے لیکن چوچی سے یہ پڑا نہیں جاتا تو چاومین سمجھ جاتی ہے یہ تو جھوپڑی کی انپڑ ہے لیکن پھر بھی چاومین اس سے ناراج نہیں ہوتی اور کہتی ہے پڑھائی تو یہاں پوری کر لیو لیکن مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولیو ورنہ میں سیدھے گانٹ پر گولی ماروں تو اس سے چوچی کی پڑھ جاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے چاومین مالکین مجھے یہاں پر سیک چلی نے بھیجا ہے جس کو چاومین بھی جانتی ہے اور یہاں چوچی اپنی باتوں سے چاومین کا دل جیت لیتی ہے تو چاومین چوچی کو اپنی نئی جوتی دیتی ہے اور پھر چاومین کے جانے کے بعد چوچی کمرے میں رکھے ہوئے سارے کپڑوں کو چٹک مٹک کے دیکھتی ہے کبھی لال والا تو کبھی سفید والا تو کبھی سنتری کچھی تو کبھی کالی چولی اس کے بعد دوپہر میں چوچی چاومین کے پاس جاتی ہے تو وہ وہاں پر چاومین کے انکل کالے کوپتے کو دیکھتی ہے جہاں پر کالا کوپتا چاومین کو بک میں پتہ نہیں کیا دکھا رہا تھا کہ وہ چوچی کو گیٹ پر ہی روک دیتا ہے اور کہتا ہے وہیں رکھ جوپڑی کی طریق تانگیں توڑ دوں گا یہ سن کر چوچی ڈر کر وہیں رکھ جاتی ہے اس کے بعد راستے میں چاومین چوچی کو بتاتی ہے کہ مجھے روج انکل کالے کوپتے کے پاس جانا پڑتا ہے اور روج وہی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور وہی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے چاومین کو الٹیا بھی آ رہی تھی تو یہ بات مجھے حجم نہیں ہوتی کہ یہ ایسی کون سی کتاب ہے جسے پڑھنے پر الٹی آتی ہیں مطلب وہ سڑی کا کالا کوپتہ اسے کتاب پڑھا رہا تھا یا پھر کتاب پر چھپے سام بچوں کھلا رہا تھا وہیں چوچی چاومین کا یہ حال دیکھ کر اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے وہیں چوچی چاومین کو نہلا رہی ہوتی ہے تو تب ہی چاومین چوچی کی پینگوین پر ہاتھ پھیر دیتی ہے جس سے چوچی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے موت کا کونے سے کھٹی میٹی ڈکارے آنے لگتی ہیں کھیر کی بان آ جاتی ہے کالی جنگلوں میں تفان آ جاتا ہے لیکن پھر یہ اپنا آپ کو روک لیتی ہے اگلے دن محل میں سیکھ چلی آتا ہے جس نے چوچی کو یہاں پر کام پر لگوایا تھا اسے دیکھ کر سبھی نوکرانیوں کے ساتھ ساتھ چاومین بھی بہت خوش ہوتی ہے مانو کی جیسے اس کا پلنگتوڑ پتی آ گیا ہو وہاں پر آتا ہے اسے ایک چلی چاومین سے پوچھتا ہے کیا وہ میڈ اچھے سے کام کر رہی ہے تو اس پر چاومین کہتی ہے ہاں اس سے بیش کام تو کوئی بھی نوکرانی نہیں کر سکتی لیکن ہمیں پتا ہے یہ کونس اچھا کام کروا رہی ہے اس کے بعد سیکھ چلی چاومین کو ایک الیک کمرے میں لے کے جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں آج تو یہ چاومین کو اچھال اچھال کے میکرونی بنا دے گا لیکن یہ نہیں ہوتا کہانی تو کچھ اور ہی تھی اور کہانی پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں اس مووی کا پہلا راج گھلتا ہے کی اصل میں چاومین کوئی نوکرانی نہیں ہے بلکہ ایک ساتر چور ہے جسے اس عورت نے پالا ہے جس کے پتی کا بھالا گاؤں میں سب سے کالا ہے اور وہ نمبر ون بھوسڑی والا ہے اور یہ سیکھ چلی کوئی امیر آدمی نہیں ہے یہ تو بس چاومین سے سادھی کرنے کے لیے اسے پاگل ثابت کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے پیسے لے کر آئیاسی کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ چاومین کو پاگل ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کام میں چوچی اس کی مدد کر رہی ہے یعنی کہ چوچی اور سیکھ چلی دونوں مل کر چاومین کو پاگل کھانے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کا سارا پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں اور مووی کی سٹارٹنگ میں جو لڑکی گلا فار فار کے رو رہی تھی وہ اس لیے رو رہی تھی کیونکہ سیکھ چلی نے اس کام کے لیے اسے کیوں نہیں چنا چاومین کو کیوں چنا یعنی کہ سب کے سب مادر چود ہیں بھوس ری کے اور یہی نہیں چاومین کی موسی کا پتی لونڈیا چود انکل کالا کوپتا چاومین سے سادی کر کے اس کی ساری جائزات ہڑپنا چاہتا تھا اب آگے دکھاتے ہیں کہ چاومین چوچی کو نیلا دولا کے اچھی عورت بنانا چاہتی تھی لیکن چوچی اچھی کہاں سے بن جاتی وہ تو ایک چھپری چور ہے اور اسے تو اپنے حصے کے پیسہ چاہیے اور اب چوچی اور سیکھ چلی اپنے کام کو انجام دینے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں چوچی کو یہ بات بری لگ رہی تھی کہ چاومین کو پاگل کھانے میں ڈال دیا جائے گا وہیں چاومین سوچ رہی تھی کہ انکل کالا کوپتا مجھ سے سادی کر کے ساری کتابیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو میرے نام ہے اور ان کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہے چاومین اور چوچی کو ڈگڑا لگانے کا من کر رہا تھا مطلب چاومین اور چوچی میں کافی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی وہیں پر چوچی کو چاومین اور سیکھ چلی کا پاس آنا بلکل پسند نہیں آ رہا تھا بیٹی یہی تو سچا پیار ہوتا ہے جہاں انسان کو پیسہ نہیں دکتا بس پیار 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 دکتا ہے بھائی تم لوگ بتاؤ یہ بات سچا یا جھوٹ ایک دن چوچی اچانک سے جنگل میں دیکھتی ہے کہ سیکھ چلی اور چاومین بری طرح سے لپٹے ہوئے ہیں اور دبا دبا کے بھٹا 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 بھٹ کر رہے ہیں تب ہی چوچی سیٹی مار دیتی ہے جس سے یہ بھگ جاتے ہیں اور رات میں چوچی کا پیار دیکھ کر چاومین کہتی ہے ارے پاگل وہ تو کچھ نہ کر رہا تھا وہ تو بس میرا بخار چیک کر رہا تھا تو اس پر چوچی کہتی ہے صحیح ہے بیٹی صحیح ہے جیسے میں نہ جانتی ہوں وہ تیرا بخار چیک کر رہا تھا پر تھرما میٹا تو نے اس کا پگڑ رکھا تھا واہ بیٹی واہ تو نے تو کمال کر دیا تو یہ جلن دیکھ کر چاومین کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ چوچی کو اپنے پاس اولا لیتی ہے اور آپس میں سوہاگرات کی بات کرنے لگتی ہیں اور سوہاگرات کی بات کرتے کرتے نہ جانے کب یہ جنہوں سوہاگرات منانے لگتی ہیں یہ مجھے بھی پتا نہیں چلتا اور یہ دونوں بری طرح سے ایک دوسرے سے بھٹا 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 کرنے لگتی ہیں اور خوب رگڑا مارتی ہیں اور پھر سکون سے سو جاتی ہیں اور سونے سے پہلے ایک دوسرے سے پیار کا وعدہ کرتی ہیں آگے دکھاتے ہیں کہ سیک چلی چاومین سے سادھی کرنے کے لیے اتاولہ تھا لیکن اب چوچی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو اسی لئے سیک چلی چوچی کو کوپچے ملے جاتا ہے اوہ رگڑے کی دیوانی دکھاؤں اپنی جوانی کھولی اپنی چڑڈی ڈال دیو اپنے نوٹو کی گڑڈی تو بول تو اب بھی اور ایک ہی ریپٹے میں تجھے رگڑا رگوا دوں گا میں چاومین سے سادھی کرنے والا ہوں اور میرا کام مت بگاڑ بتا رہا ہوں یہ سن کر چاومین ڈر جاتی ہے اور وہ من میں سوچتی ہے بھوسڈی کے تیری گانڈ میں گولی ٹھوک دوں گی تو اب رات کو چاومین چوچی کی من کی بات جاننے کے لئے اس سے پوچھتی ہے کیا مجھے سیک چلی سسادھی کر لینی چاہیے تو وہیں چوچی پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی تو وہ کہہ دیتی ہے ہاں کر لینی چاہیے تو یہ سن کر چاومین کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چوچی کو روم میں فیک کے مارتی ہے اور کہتی ہے رگلا تو میرے ساتھ مار لیا اور سادھی اس سے کرنے کو بول لیا چل نکل یہاں سے اگلی صبح دکھاتے ہیں کہ کالو کوپتہ ایک ہفتے کے لئے کہیں جا رہا تھا اور وہ جانے سے پہلے چاومین سے کہتا ہے کہ بیسمنٹ یاد رکھنا یہ سن کر چاومین کافی ڈر جاتی ہے یعنی کہ کالو کوپتے نے بیسمنٹ میں کچھ ایسا چھپا رکھا تھا جس سے وہ بہت گوڑاتی تھی کالو کوپتے کے جاتے ہی ان تینوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلین بنایا اور یہ تینوں بھاگ بھی جاتے ہیں لیکن یہ بات چوچی کو پسند نہیں آتی اس کے بعد جنگل کے مندر میں چاومین اور سیکھ چلی منجورن سادھی کر لیتے ہیں وہیں سیکھ چلی چاومین کو ایک سیسی بھی دیتا ہے سادھی کے بعد یہ تینوں واپس اویلی میں آ جاتے ہیں تو بیان کے لوڑوں بھاگے کیوں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سادھی کے بعد بھی چاومین چوچی کو خوب چوچ رہی ہوتی ہے لیکن اب چوچی بلکل بھی خوش نہیں تھی تو وہ سیکھ چلی سے پوچھتی ہے کہ تم کب چاومین کو پاگل کھانے میں بھیج ہوگے تو اب سیکھ چلی پاگل کھانے کا ڈاکٹر کو بلانے چلا جاتا ہے اور وہیں چاومین چوچی کو خود کے مالکین والے کپڑے پہنا کر سجا دیتی ہے اب دو ڈاکٹر بنگلے میں آتے ہیں وہ چوچی سے کچھ سوال جواب پوچھتے ہیں آگے چاومین اور سیکھ چلی چوچی کو لے کر پاگل کھانے میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں مووی کا دوسرا سچ پتہ چلتا ہے اصل میں یہ دونوں چوچی کو پاگل کھانے میں ڈالنے آئے تھے نہ کی چاومین کو چاومین اور سیکھ چلی آپس میں ملے ہوئے تھے جو سادھی کر کے اس بنگلے سے بھاگنا چاہتے تھے اور ان کو چاومین کے جگہ کوئی اور لڑکی چاہیے تھی جس کو وہ چاومین بنا کر پاگل کھانے میں ڈال سکے جو کی چوچی تھی مطلب اصل میں گیم چوچی نہیں بلکہ چاومین کھیل رہی تھی یہ دیکھ کر چوچی سوچتی ہے کس نے کس کی گانڈ ماری کس نے کس کو دھوکا دیا کس نے کس کی گانڈ ماری کس نے کس کو دھوکا دیا موت کا کونہ بہت دکھائی اوزار کو گداری یہاں دو لڑکیوں کی بجرہیے کیسے جنگ یہاں دو لڑکیوں کی بجرہیے کیسے جنگ اوزار نہیں بس لڑ رہیے تو چائنیز سرنگ اس کے بعد کہانی پھر سے پائٹ میں آ جاتی ہے جہاں چاومین کا بچپن دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انکل کالے کوپتہ بچپن سے ہی چاومین کو دبا کے ٹورچر کرتا ہوا آیا ہے اور یہاں پر چاومین کی موسیع یعنی کالے کوپتے کی لوگائی اپنے پتی کے لئے کام کرتی تھی اور وہ سہر کے امیڑوں کو بک سے پڑھ کر گندی کہانیاں سنا دی تھی اور پھر یہ بک سہر کے امیڑ لوگ خرید لیا کرتے تھے اور وہیں کالے کوپتہ اور اس کے لوگائی چاومین کو پانچ سال سے یہ کہانیاں سنانا سکھا رہے تھے تاکہ یہ بڑی ہو کر امیڑیوں کو یہ کہانیاں سنا سکے اور کالے کوپتے کا دھندہ میں سے چلتا رہے یہ سب دیکھ کر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کالے کوپتہ اس دن چاومین کو کون سے کتاب پڑھا رہا تھا اور وہ کتاب پڑھ کر چاومین کو الٹی کیوں آتی ہے کیونکہ اس کہانے میں ویڈے پیڈے کی کہانی ہوتی ہوگی اور وہیں کالے کوپتہ چاومین کے ساتھ ساتھ اپنی لوگائی کو بھی ٹورچر کرتا تھا اس کی لوگائی نے کافی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن نہیں بھاگ پائی کیونکہ یہ کالے کوپتہ بہت ہی بڑا مادر چود تھا وہ ایک ہی آواز میں لونڈیوں کا موت نکال دیتا تھا تو انہی سب سے پرسان ہو کر کالے کوپتے کی لوگائی نے فاسی لگا لی تو اسی دن سے چاومین گندی کہانیاں سنانے لگی ایک دن وہاں پر سیکھ چلی یہ کہانی سننے آتا ہے تو کہانی سننے کے بعد وہ کالے سے بات کرتا ہے اور باتوں باتوں میں وہ جان بوجھ کر ایک ننگی دھڑنگی لونڈی کی فوٹو بناتا ہے یہ دیکھ کر کالے کوپتے کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان اوریزنل کتابوں کی کوپی بنا سکتا ہے اور پھر کالے کوپتہ کوپی کی ہوئی کتابوں کو اوریزنل کتابوں کے ریٹ میں بیگ سکتا ہے اور وہ اوریزنل کتابوں کو ایک جگہ چھپا کر رکھ دے گا تو اب ان دونوں میں یہ ڈیل ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کی بات چومین چھپکے سے سن لیتی ہے اور ایک دن چومین اکیلے میں سیک چلی سے بات کرتی ہے تو سیک چلی کہتا ہے میں تجھے یہاں سے باہر نکال دوں گا مگر تجھے اپنی جائدات کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا لیکن یہاں چومین ڈرتی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ کالے کوپتے نے اپنی لگائی کا قتل کیا ہے اس نے سوسائیڈ نہیں کیتی اور وہ اپنے سارے راج بیسمنٹ میں چھپا کر رکھتا ہے کیونکہ بیسمنٹ میں ایک خطرناک چیز ہے اسی لئے وہ کبھی بیسمنٹ میں نہیں جانا چاہتی ہے تو وہیں سے ایک چلی چومین کو ایک جہر کی سی سی دیتا ہے اور کہتا ہے اگر اس نے تمہیں کبھی بیسمنٹ میں لے جانے کی کوشش کی تو تم اس سے پہلا یہ جہر پی لینا لیکن بیسمنٹ میں مت جانا تو پھر یہ دونوں ایک پلین بناتے ہیں کہ یہ دونوں ایک بھولی بھالی لڑکی کو میڈ بنا کر یہاں پر لائیں گے جس کے ساتھ چومین اپنی پہچان بدل لے گی اور اس میڈ کو چومین کے نام سے پاگل کھانے میں ڈال دیا جائے گا تو اسی طرح سے یہ دونوں یہاں پر چوچی کو پاگل بنا کر لائے تھے لیکن اب یہاں اس کہانی کا ایک اور راج گھلتا ہے جو پوری مووی پلٹ دے گا چوچی کے ساتھ رہتے رہتے چومین کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور وہ دن رات اس کے ساتھ اپنا موت کے کوئے کو رگڑ چکی تھی یہ بات چومین نے چوچی کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی لیکن چوچی نے اسے سیکھ چلی سسادی کرنے کی سلا دی تھی جس سے چومین نے خود کو فاصل لگانے کی کوشش کی لیکن صحیح سمیں پر چوچی آ کر اسے بچا لیتی ہے اور چوچی اسے سارا سچ بتا دیتی ہے کہ میں کوئی نوکڑانی نہیں ہوں میں تو تجھے پاگل کھانے میں پہنچانے آئی ہوں اور سیکھ چلی میرے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس پر چومین کہتی ہے ابے چوتیا کی بٹھی تو کیا مجھے پاگل کھانے میں پہنچائے گی میں تجھے پاگل کھانے میں پہنچانا چاہتی تھی اور سیکھ چلی میرے ساتھ ملا ہے اب یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو ساری سچائی بتا دیتی ہیں اور پھر یہ دونوں ایک ساتھ مل کر ایک نیا پلین بناتی ہیں جس سے یہ دونوں سیکھ چلی اور کالے کوپتے سے بچ کر یہاں سے بھاگ جائیں گی کیونکہ دونوں ہی ان کا استعمال کر رہے تھے اسی رات چومین چوچی کو وہ ساری کتابیں دکھاتی ہے جو اسے پڑھنا پڑتا تھا جو کی بہت ہی گندی تھی تو یہ سب دیکھ کر چوچی کو چومین کے لئے بہت بڑا لگ رہا تھا اور وہاں اس لائبریری میں رکھیو اس ساری کتابوں کو تباہ کر دیتی ہے چوچی کو یہ سب کرتے دیکھ چومین میں بھی ہمت آ جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر پوری لائبریری کو تباہ کر دیتی ہیں جو کی انکل کالے کوپتے کی جان تھی اب ان دونوں نے اپنے پلین کو انجام دینا شروع کر دیا تھا وہیں سیکھ چلی کو لگ رہا تھا کی سارا کھیل اس کے ہاتھ میں ہے لیکن نہیں کھیل تو یہ دونوں دھگڑا رانی کھیل رہی تھی سیکھ چلی بھی بہت حرامی تھا وہ سادی کے بات چومین سے کہتا ہے کہ چوچی باہر بیٹی ہے ہمیں اصلی میں سوہگرات منانی ہوگی لیکن چومین تو اپنا موت کا کنوا چوچی کو دے بیٹی تھی وہ کہاں منانے والی تھی اب کہانی واپس سے اسی سین پر آ جاتی ہے جہاں چومین اور سیکھ چلی نے مل کر چوچی کو پاگل کھانے میں ڈالوا دیا تھا وہیں سیکھ چلی پھر سے چومین کو سادی کرنے کے لئے بولتا ہے اور اس بار چوچی کے نام سے کیونکہ یہ چوچی کو پاگل کھانے میں مروانا چاہتا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چوچی اور چومین کے لوگوں نے اسے وہاں سے نکال لیا ہے تو اب کمرے میں سیکھ چلی ہوتا ہے وہیں چومین اس کے لئے وائن میں بےوسی کی دبا ملا کے لاتی ہے لیکن وہ اسے نہیں پیتا تو اب چومین اپنی مین پاور دکھاتی ہے وہ تھا موت کا خواں تب ہی وہ اپنے موں میں وائن بھر کے اس کے موں میں ڈال دیتی ہے اور یہاں سیکھ چلی چومین کی پیچھے سے لینے والا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بیوس ہو جاتا ہے تو پھر چومین سارے پیسے لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور نقلی پاسپورٹ بنوا کر چوچی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور ساتھ میں کالے کوپتے کے لیے ایک چٹھی بھی چھوڑ جاتی ہے جس میں سیکھ چلی کی دھوکے باجی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو کالا کوپتہ سیکھ چلی کو اٹھوا لیتا ہے اور بیسمنٹ میں لے جا کے باند دیتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا اوکٹوپاس ہے جس سے وہ ہمیشہ چومین کو ڈرائے کرتا تھا اور پھر کالا کوپتہ سیکھ چلی کو بہت ٹورچر کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تُنے چومین کیلئی تھی کیسی تھی مجھا آیا تھا یا نہیں اس کی باتوں سے ساف سا پتا چلتا ہے کہ یہ بھی چومین کی چومین کھانا چاہتا تھا وہیں سیکھ چلی کالے کوپتے سے سگریٹ مانگتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے دے دیتا ہے پر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ سگریٹ مرکڑی سے بڑی ہوئی تھی جس کے دھویں سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے کہانی کے لات میں چومین اور چوچی دبا کے رگڑا رگڑی کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی نئی جندگی کے مجھے لے رہی ہوتی ہیں اور یہیں پر اس مووی کا ہینڈ ہو جاتا ہے دوستو اس مووی کا نام The Handmaider ہے جو کی سال 2016 میں ریلیس ہوئی تھی اگر آپ کو کھل مکھلہ سین دیکھنا ہے تو ابھی ہمارے تیلیگرام کے چینل پر جوئن ہو جاؤ لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میرا ایکسپلین پسند آئے ہو تو آج ہی میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیئر جاریو کر دینا تو ملتے ہیں آپ سے ایسی نیکٹ ویڈیو میں